ایک بات جو یہ مسلمان اعتراج کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ لڑائی میں زندگی موت کو نہیں لاکھوں مسلمان کفار کے ہاں تو قتل ہوتے ہیں ایک حقیقت آپ کو بتا دوں دھردناک حقیقت ہے اس کو ہمیشہ اپنے جہن میں رکھئے مسلمانوں کا جہاں بھی قتل عام ہوتا ہے اور ایسی مظلومیت کی داستانیں سامنے آتی ہیں کہ بس مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں یہ کبھی بھی جہاد میں نہیں ہوتا یاد رکھیں پوری اسلامی تاریخ آپ کے سامنے گواہ بنا کے ایک ایک واقعہ جتنے بھی تاتار سے قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا آج تک جہاں جہاں بھی ہوا برما میں ہوا جہاں بھی ہوا جنوبی یہ وسطی افریقہ میں ہوا جہاں بھی آج تک آپ داستانیں دیکھ رہے ہیں قتل عام کی جہاد میں ایسا ایک واقعہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ کفار مسلمانوں پر اس طرح مسلط ہو گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کا قتل عام کر دیا یہ قتل عام ہمیشہ ان مسلمانوں کا ہوتا ہے جو مزاحمت کو ترک کر دیتے بس یاد رکھیں مزاحمت میں مسلمانوں کی مزاحمت میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے اتنی زیادہ قوت کہ یہ مزاحمت اگر ہتیاروں کے ساتھ نہ بھی ہو بغیر ہتیاروں کے ہو صرف ناروں کے ذریعے کے مسلمان اونچی آواز سے چلا سکتے ہیں نا صرف اسی کو اپنا مزاحمت کا ہتیار بنا لیں کہ جب دشمن اس طرح مارنے کے ساتھ اونچی آواز میں چلائیں میں قرآن کو گواہ بنا کے دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں قتل عام کبھی نہیں ہو سکتا میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں آپ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں فلسطین کے مسلمان کب سے اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا فلسطین میں ساٹھ سال کے اندر اور اسرائیل جیسی ایسی قوت ساری دنیا کے قوانین جن کے لیے معاف ہیں کہ وہ ان مسلمانوں کے ذاتھ کچھ بھی کرنا چاہے دنیا اس کی مضمت بھی نہیں کرتی کہ وہاں پر اقوان متحدہ میں بات ہوگی تو اس کا والد محترم امریکہ ویٹو کر دے گا کسی ملک کو کوئی کاروائی اور ایکشن ہی نہیں کرنے دے گا یہ فلسطین کے اندر ساٹھ سال کے اندر اس مضاحمت جب سے یہ شروع انتفاض ہے اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا جب مضاحمت نہیں تھی اور کافر جب غالب ہوئے اور انہوں نے جا کر قتل عام کیا وہ نہیں جب سے مضاحمت شروع ہوئی ان ساٹھ سالوں کے اندر فلسطین میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد دنیا میں جہاں قتل عام ہوتے ہیں مثلا برما میں قتل عام ہوا کتنا عرصہ جاری رہا ہو تھوڑا ہی وقت ہے نا سال ہوگا یا اس سے بھی کم عرصہ ساٹھ سال میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد اس سے کم ہے کشمیر کے اندر تحریک کو جو ہندوستان کے ساتھ مضاحمتی تحریک ہے اتنا طویل عرصہ ہوگئے 68 سال ہوگئے 68 سال وہ لوگ کبھی دبیں ان کا کچھ نہیں ہوتا اور چمچے اور جوتے لے کر بھی نکل آتی ہیں فوج کے سامنے اور لڑتے آ کر کشمیر کے اندر اس پورے 68 سال کے اندر شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ہیدر آباد دکن میں جب انڈیا 1948 میں نیرو نے فوج اتاری تھی تین دن صرف وہ وہاں پر آپریشن ہوا تھا ابھی تک ان 68 سال میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ان تین دنوں کے برابر نہیں ہیں یہ مضاحمت کی قوت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا یہ قتل عام ہوتے تب ہیں جب کافر آپ کو مار رہے ہیں اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی باری کا انتظار کیا ابھی میرا بھائی کٹ رہا ہے اس کے بعد میرا نمبر آنے والا ہے وہ پھر یہ تصویریں دنیا میں گھومتی رہتی ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو جلاتی ہیں اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کفار کوئی اگر مسلمان اس وقت میں پتھروں سے مضاحمت کریں جوتوں سے مضاحمت کریں گھروں میں پڑے ہوئے سامان کے بھی طرف مضاحمت کریں ایک مسلمان کے قلمے کے بھی خلاف ہے اس کے ایمان کے بھی خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے برائل اور مرگی کتنا کافر کے حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کوئی امتحان سے بچائے لیکن اگر یہ امتحان آجائے یہ بات یاد رکھیں مضاحمت کے اندر وہ قوت ہے جو دشمن کے ہاتھوں کو ہمیشہ رکھتی ہے مضاحمت کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے اور رد عمل دیتے ہوئے کبھی بھی مسلمان کا قتل عام نہیں ہوتا یہ جو اتنی داستان زاری بھری بنی